موسیقی اسلام علیکم آج کے ہمارے پروگرام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید آپ کے لئے بھی حیران کن ہوں اور ہمارے لئے بھی ہیں مثلا خان صاحب نے پہلے تو جنرل فیض کو ٹرک کے نیچے پھینکا اور اب ملک ریاض کو بھی بس کے نیچے پھینک دیا گیا ہے دونوں محسن خان صاحب کے لیکن دونوں سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا گیا وہ کیسے آج پی ٹی آئی کے بانی کی بہن علیمہ خان نے اڈیالا جیل کے باہر گفتگو کی ہے اور کچھ باتیں آپ کو میں ان کی بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہے سوالات اٹھائیں انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب ملک ریاض کو کیوں عدالت میں نہیں بلا رہے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ملک ریاض کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا سپریم کورڈ نے تو ملک ریاض پر جرمانہ بھی آئیت کیا تھا ملک ریاض عدالت میں پیشوں اور جواب دیں جن جن کے بھی اس کیس میں نام ہیں ان سب کو طلب کیا جائے تو یہ انہوں نے فرمایا ہے اور یہ ہماری آج کی ٹاپ سٹوڑی بھی ہے اور ساتھ دوسرا ہمارا جو ہوتیش ہوگا وہ ہوگا کہ کرپشن کا معاملہ عوام میں لے کر نہ جائیں یہ خان صاحب نے نصیت کیے اپنے پارٹی لیڈرز کو کیونکہ شغیل خان جو سبائی وزیر ہے خیبر پختونخواہ کے انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں خیبر پختونخواہ کی حکومت پر کرپشن کے ان کو انہوں نے استفعہ بھی دے دیا ہے کیونکہ ان کی کمیٹی سے ان کو الگ کر دیا گیا تھا اور آج کا ایلیٹوریل ہوگا برساتی کوئیں اور ان کا سادہ اور موثر حل تو ٹاپ سوری گیورپ بڑھتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے عمر چیما صاحب نے سینر صحافی ہیں تجزیہ کر رہا ہے اور وہ جو ایک روایتی فکرہ ہوتا ہے کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اسی طرح اگلا روایتی فکرہ بھی یہی ہے کہ عزاز سید صاحب وہ بھی سینر صحافی اور تجزیہ کر رہا ہے وہ بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آپ لوگ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں بہت ہی متنازع قسم کے کام انہوں نے کی ہوئے ہیں پوری زندگی میں ذاتی زندگی میں بھی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی لیکن آج کا پروگرام ہمارا صرف پیشہ ورانہ زندگی پہ ہے عمر چیما صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا خان صاحب اور پی ٹی آئی خود اب اپنے آپ کو ملک ریاض سے بھی ڈسٹنس کر رہے ہیں جیسے انہوں نے جنرل فیض سے کیا دیکھیں ایک تو جو آپ نے علیمہ حان کی بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسس ان کو نہیں بلاتے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگی کہ چیف جسس کا اس سے کیا تعلق ہے کوئی معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں چل رہا یہ معاملہ تو اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ میں چل رہا ہے جو ون نائنٹی میلین پونٹ کا معاملہ ہے یہ تو اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ لیول پہ وہ در وڑائش صاحب ہیں ایک جج ان سے ان کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا چیف جسس سے تو مطالبہ نہیں بندتا وڑائش صاحب کی نام پہ آپ حسے کیوں ہیں نہیں ویسی ہی نہیں کہ میں ایک بات کر رہا ہوں نہیں کہ آپ نے کہا نا کہ کوئی خبر تو ہوگی اس کے پیجے شرارت تو ہوگی نہیں نہیں کوئی خبر نہیں ہے ویسی جو ہے ہماری جاڑ برادری ہے تو میں نے کہا کہ شاید آپ کوئی اس کا کوئی مطلب انکال بھی ہوئی آج کل جاڑ برادری ویسی ہوا میں ہو رہی ہے عرشن ندیم سکھیرا ہاں انہوں نے ورل چیمپئن بن گئے علمپکس کے چیمپئن بن گئے تو لیکن کوئی دیکھیں ایک بات یہ بھی تو ہو رہی ہے کہ فیض جیافتہ ججز بہت سارے ہیں میں تو اس لئے کہہ رہا تھا لیکن وجہ کیا ہے یہ کیا خان صاحب کی روایت ہے ان کو اس سے سیاسی نقصان نہیں ہوگا سیاسی نقصان باری کیا بات ہے اگر آپ خان صاحب کی پوری ہسٹری دیکھیں خان صاحب کا کوئی آپ بتائیں کہ کوئی ایسا بندہ جو ان کا دوست ہے یا جس کو وہ دوست سمجھتے ہوں یا جس کے ساتھ وہ انہوں نے کبھی کوئی سٹینڈ کیا ٹرمپ نہیں ٹرمپ کا وہ تو آئی کل ایک ان کی دونوں کی ضرورت پڑی ہوئی اور ٹرمپ جو ہے ٹرمپ ان سے ویسے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اگر وہ آتا ہے تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا لیکن ٹرمپ کے بارے میں بھی اتنا کوئی کھل کر تو نہیں آئے خان صاحب جو ہیں ان کا تو ایک ایک ریکارڈ ہے کہ وہ کوئی اگر مشکل ٹائم آئے تو بندے کو ابینڈن کر دیتے ہیں طرف کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے تو اعزاز جی بتائے گا اگر خان صاحب نے ابینڈن کر دیا ہے جنرل فیض کو بھی اور ملک ریاض کو بھی اور ان دونوں نے بہت کچھ کیا خان صاحب کے لئے آپ کو بھی بتا ہے مجھے ہی بتا ہے تو اگر جواب میں جنرل فیض اور ملک ریاض نے بھی ابینڈن کر دیا ہے خان صاحب کو تو پھر کیا ہوگا میرے خیال میں جو جنرل فیض ہیں ان کے اوپر ابھی ایک کڑا وقت ہے اور ابھی ان کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے ابھی ظاہرہ ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگا اور ظاہرہ سٹیٹمنٹ جو ان کا ریکارڈ جن حالات میں کیا جائے گا وہ فیض صاحب تو ظاہرہ بڑے پیشر میں ہے اور ظاہرہ مشکل میں ہے تو فیض صاحب میں ہر میں ساری باتیں کافی عطق بتائیں گے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ایک بات تو یہ ڈیفینڈ کرنے سے مراد ہے کہ وہ کسی اور پہ ڈالیں گے بات یا حمر جعوید باجوا پہ یا عمران خان یقینی طور پہ وہ کسی اور پہ ڈالنے ہی کوشش کریں کیونکہ آپ چکوال سے ہیں وہ بھی ہیں تو آپ ظاہرہ میں جلم سے ہوں چکوال کبھی جلم کا ایسا تھا چکوالی گینگ لگے جیلمی گینگ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علیمہ خان کی آپ نے گفتگو سنائی علیمہ خان کا بیان عمران خان کا بیان نہ سمجھا جائے کیونکہ عمران خان متدد بار علیمہ بی بی بیان دے چکی ہیں جس کو بعد میں عمران خان صاحب تردید کر دیتے ہوتے ہیں تو پہلی بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب مجھے کوئی ان سے خوشگوانی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ملک ریاض کے بارے میں اچھی باتیں کریں گے یا وقت آنے پر انہیں چھوڑنا دیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان میرے خیال میں ہم عمران خان کو انڈری ایسٹی میٹ کر رہے ہیں عمران خان جو ساتھی ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم ان کو انوائنی کریں گے کیونکہ وہ امید رکھیں گے کہ ان کے جو باہر بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں وہ ان کی ہلت کریں گے اس کی کیا وجہ ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ساتھی یہ بات آپ نے بڑی اچھی اور اہم بات کیا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا انوائنی نہیں کریں گے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں دیکھیں نا عمران خان کو اس سے بڑا کیا فائدہ ہوا ہے دیکھئے امریکہ میں جو ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یا یو اے ای میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک منورز تو کیے آپ دیکھیں کانگریس میں جو قرارداد منظور ہوئی وہ کیسے ہوئی ایسے تو نہیں اس پر انویسمنٹ ملک ریاض تو پیسوں کا معاملہ نا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے اس کے بدلے میں زمین لے لی پیسے لے لیے اب ان سے کیا فائدہ ہے ملک ریاض سے دیکھیں ملک ریاض جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ملک ریاض کو میری اطلاعات کے مطابق کہا گیا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معافگواہ بنے لیکن ملک ریاض ظاہر ہے وہ بھی بڑے تیز آدمی ہیں ان کے بھی سسٹم میں بڑے لنکس ہیں وہ باہر چلے گے اور آپ کو پتا ہے ان کا نام حالا کہ ای سی ایل پہ ہے اور ای سی ایل پہ ایک ہوتا ہے او ٹی پی ون ٹائم پرمیشن ہوتی ہے اور یہ ان کا جو نام ہے ای سی ایل پہ وہ ابھی نہیں دلاوا تھا وہ پہلے کا ان کا نام جو فیک اکاؤنٹ کیس ہے ان کی تحقیقات کے سلسلے میں ان کا نام بھی ڈلاوا تھا وہ جو پرٹیکلرلی وہ جو کیس تھا بیریئر ٹاؤن کا جو کیس تھا کراچی والا ان کنیکشنز کے سلسلے میں ان کا نام ای سی ایل پہ ڈلا تھا تو ان کا نام جب ای سی ایل پہ آپ کا نام ڈل جاتا ہے تو آپ عدالت سے یا حکومت پاکستان سے ایک دفعہ ون ٹائم پرمیشن لے لیتے ہیں عدالت بھی دے دیتی ہوتی ہے اور حکومت پاکستان اگر سیکٹری انٹیریئر کو درخواست دیں تو وہ بھی دے دیتے ہیں آپ ذرا وزارت داخلہ کا ریکارڈ چک کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ملک ریاض وہ واحد شخصیت ہیں جو ون ٹائم پرمیشن کو انہوں نے اتنا یوز کیا کہ وہ ون ٹائم پرمیشن نہیں وہ فار لائف پرمیشن ہو گئی یعنی کہ وہ جب جانا چاہتے تھے وہ باہر جاتے تھے ون ٹائم کا نام لے کے جاتے تھے اور اس سارے معاملے میں اور تو بہت سارے لوگ انوالب ہوں گے جتنے بھی صاحب کا سیکٹری داخلہ ہیں وہ سارے ان کو پرمیشن دیتے رہے ہیں اور دارہ حکومتوں کے کہنے پر بھی دیتے ہیں سیکٹری داخلہ خالی اپنے طور پر پرمیشن اس طرح دے سکتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں جو سسٹم کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ ملک ریاض کو بھی سسٹم سپورٹ کر رہا تھا جنرل فیض کی گرفتاری سے وہ سسٹم کمزور ہوا یا نہیں جو ایسے اناثر کو سپورٹ کر رہا تھا یہ ابھی بھی کیونکہ آپ سے میری ویسے بھی بات اس پر ہوتی رہی ہے اور آپ کا یہ خیال ہے کہ انگریس سسٹم کے اندر اتنی ہو چکی ہے امرانسٹ کے کہ یہ بڑا مشکل ہے ان کو پرچ کرنا ابھی بھی آپ ایسے سمجھتے ہیں اچھے ایک تو یہ ہے کہ میرے حالے جو جنرل فیض ہے نا یہ ایک بڑی ایک اوور اگزیجریٹڈ قسم کی پرسنیلٹی ہے ان ایسنس کہ جنرل فیض سے اگر کوئی کام امران حال لینا چاہے جس کی ایک اپنی عوام میں پذیرائی ہو یا ایسے ایک سپورٹ سسٹم موجود ہو تو وہ کام شاید وہ بہتر طریقے سے وہ ڈیلیور کر سکیں اگر کوئی اور جماعت لینا چاہے تو شاید وہ نہ کر سکیں کیونکہ اگر کوئی آگے ان کو اپنے ہم حیال لوگ نہ ملے تو میرے حالے ایک تو اس کا یہ انگل ہے آپ کہہ رہے کہ ان کے منٹرل لیول اور ان کے جو ابجیکٹیف تھے وہ الائن کرتے تھے الائن کرتے تھے یعنی کہ یہ ہے کہ ہم حیال لوگ جو ہیں امران خان کے اور جنرل فیض کے جنرل فیض کے آن کمر جاوید باجبہ جنرل فیض کے میں سسٹم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ایک سسٹم میں ان کی انگریس کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو امران خان کے سپورٹر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو جنرل فیض اگر ان سے بات کریں گے تو ان کی بات مان جائیں گے اگر وہ ان کو یہی رول جو ہے کوئی ہو سکتا ہے پی ایم ایل این والے دیں تو وہ نہ کر سکے لیکن ابھی بھی آپ کے خیال میں وہ جو بیٹھے ہوئے سسٹم میں لوگ وہ بات اسی طرح اگر کوئی اور انہیں پروچ کرے تو مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے اچھا اس کا مطلب ہے کہ انلس انلس اب یہ ہے یعنی کہ ایک کیس نیریو بھی ہے نا کہ اگر کوئی ایسا بندہ فر اگزمپل جنرل فیض ہے وہ ایک اگزمپل بن جاتے ہیں پتہ چلتا ہے جی کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ان والا سلوک نہ کرے یعنی ایسی کوئی عبرتناک ان کو کوئی صدا مل جاتی ہے تو اس سے ایک فیر فیکٹر بڑھ سکتا ہے ادروائیز جو ہے ابھی تو کئی لوگ اپنے لیول پہ ایک جہاد بھی کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے جی کہ ہم یہ جو جہاد ہو رہے ہیں ہم کو اپنے پارٹ پہ کوئی کانٹیبویشن کر سکیں تو کر دیں یہ بھی ہے عزاز آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس لیول تک بات جائے گی جہاں پہ جنرل فیض نے جو کچھ کیا ہے وہ دوسروں کے لیے سبق ہو اس میں ان کو کوئی سزا ملے گی میرا خیال میں یہ معاملہ انیشیٹ ہوا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ اس لیول پہ بات پہنچانی ہے یہ میرا خیال میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ملٹری کا جو جسٹس سسٹم ہے ملٹری جسٹس سسٹم میں تو یہ باتیں بڑی کلیر ہوتی ہیں کہ جب کسی آفسر کے خلاف اس لیول پہ جب کاروائی ہوتی ہے تو اس کو جو سزا ملنا ہے وہ یقینی ہوتا ہے وہ جو چارج شیٹ آفسر کے خلاف ہوتی ہے بسیکلی وہ ورڈیٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ کورٹ مارشل کا جو سسٹم کیا ہے کہ دو سرونگ میں جنرل لیول کے آفسر بیٹھے ہوں گے اور ایک تیسرا جج بھی بیٹھا ہوگا تو یہ جج سویلین ہوگا جج وہ تیسرا عام طور پر سویلین ہوتا ہے عام طور پر سویلین ہوتا ہے ہائی کورٹ سویل جج سیشن جج نہیں نہیں یہ ان کے اپنے جو ججز ہیں جن کو نامینیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایشو یہ ہے کہ میں یہ سمجھت ہوں کہ یہ معاملہ اگر معاف کر دینے والا ہوتا تو یہ انیشیئٹی نہ ہوتا اب اس پر اتنا شہر ہے میں سمجھت ہوں کہ معاف کرنے والے بات ہی نہیں ہے یہ معاملہ اس کے لاجیکل اینڈ پہ جائے گا اور مجھے یعنی کہ کوئی مجزے ہی ہے جو بچا سکتا ہے فیض ساتھ کو کہ ان کو کوئی سزا نہ ملے ٹھیک میں یہ سمجھت ہوں کہ مجزے کے علاوہ کوئی چانس مجھے نہیں لگ عمر یہ مجزے کہنے کہ جنرل فیض کو بچا سکتا ہے لیکن ساتھ ہی عزاز میں یہ بات بھی کہیے کہ فیض جو ہے وہ جاری ہے ہاں فیض جاری ہے ذہین آدمی ہے اور وہ ڈالے گا دوسروں پہ بات تو اس اگر وہ دوسروں پہ بات ڈالتے ہیں تو آپ کے خیال میں عمران خان کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے میرے حالے عمران خان کا جو ٹرائل ہوگا اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ابھی جو انہوں نے رو فسن یا باقی لوگ ان کے جو فون کا ڈیٹا ان کے پاس آیا ہے یا اس کے علاوہ انہوں نے جو ان کے کمپیوٹرز ہیں ان کا ڈیٹا ان کے پاس آیا ہے جو پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹیریٹس ہیں تو وہ ایک ایزا ایویڈنس امر جو سکتا ہے لیکن کیا عمران خان پر وہ کتنی بار ڈال سکتے ہیں میرے حالے عمران خان پر شاید یہ جو کیس چل رہا ہے جنرل فیض کا اس میں جو زیادہ بات آئے گی میرے خیال میں کوئی اور جنرلوں پر آ سکتی ہے جو کہ جنرل فیض کے ہمحیال تھے جو کہ ریٹائر ہیں اور جو کہ اس کمیونکیشن میں وہ بھی انوالو ہیں یہ جس کمیونکیشن کے میں بات کر رہا ہوں جس کی جی آئی ٹی بھی بنی ہوئی ہے تو سرونگ بھی کچھ اس میں کمیونکیشن میں انوالو ہیں سرونگ کا مجھے نہیں ہے آئیڈیا اور ججز ججز کا میرے نالج میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی جس طرح ایک تو جنرل فیض ہے نا وہ ایک ایک فوج میں ایک وہ اس طرح بنے ہوئے تھے کہ امران حان کے جیسے وہ بہت بڑے سپورٹر ہیں اسی طرح جوڈیشری میں یہ کام جو ہے وہ ساکم نصار کر رہے تھے تو ساکم نصار کے فرار ہونے کی یہ وجہ ہے مجھے نہیں آئیڈیا وجہ کیا لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے دیکھیں فرار کی کیا ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے چھٹیوں پہ گئے ہوں امیر لوگ ہیں نا چھٹیوں کے مطلب ریٹائر ہو آپ تو چھٹی چھٹی ہیں نہیں نہیں چھٹی ہیں لیکن لوگ آپ کو پتہ ہے ہالیڈیز پہ جاتے ہیں سمر بکیشن پہ جاتے ہیں آپ تو میں تو آپ فیصلہ باد ہو آتے ہیں یا میں گجرم والا ہوتا ہوں لوگ جاتے ہیں باہر سے اچھا جی جی تو یہ جاتے ہیں اچھا لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو ایک عام ایک ان کی روٹین ہالیڈیز تصور کر لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر انویسٹیکیشن چل رہی ہے یعنی ان کے بارے میں انویسٹیکیشن مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو ثبوت ہیں وہ اکٹھے کیا جا رہے ہیں کہ نظر ان پر بھی ہے کہ ہم نے جو ساکر بنصار ہیں ان کو بھی ایکزمپل بنانا ہے یہ آپ اطلاع کی بنات پر کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش ہو رہی ہے اب وہ کتنا آگے کر سکتے ہیں لیکن یہ بات درست ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے work is in progress اب یہ ہے کہ اگر جنرل فیلس ان کو اگر ایکزمپل بنائے جاتا ہے اور اس کے بعد فوج میں سروینگ یا ریٹائر لوگ جو کہ زیادہ محبت میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے شاید ان کو ایک ان کے اندر ایک fear factor create ہوگا اور اسی طرح یہ ایکزمپل اگر ساکر بنصار پر بن جاتی ہے یعنی ان پر کوئی کیس ہے ساہ جائے تو پھر اور بھی کوئی judiciary میں بھی کوئی ایسے لوگ ہوں گے تو ان پر بھی انہیں لگے گا کہ یہ ہمارے لئے کوئی problem ہو سکتا ہے عزاز ساکر بنصار مثال بنے گے بنے گے یا نہیں بنے گے جیسے کہ عمر نے کہا دوسری بات میں یہ بتائیں آپ کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کیا عمران خان کے خلاف ایسا ثبوت ہے کہ military court کو ان کا trial ہو سکے دیکھیں جو پنجاب کی سی ٹی ڈی نے پنجاب پولیس نے اور جو پنجاب میں جو خوفی ادارے ہیں انہوں نے جو اپنی فائنڈنگ تیار کی تھی ان میں تو انہوں نے عمران خان کو نومینیٹ کیا ہوا ہے عمران خان مرکزی کردار ہے اب وہ والی فائنڈنگز اگر آپ civilian court میں لے کے جاتے ہیں high court میں لے کے جاتے ہیں یا lawyer courts میں لے کے جاتے ہیں ظاہرہ پہلے lawyer courts میں جائے گا تو اس کا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیونکہ جو آپ کو پتا ہے اس کا proper desire a trial ہونا چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے ہماری establishment کی بھی کوئی desires ان کی بھی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ civilian court پہ یہ trust کریں گے یا نہیں کریں گے یا ultimately یہ جائے گا military court کی طرف سے عمران خان کی بھی یہ کوشش یہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں اور civilian court سے ہی بچائیں اور ان کی بھی ultimate کوشش یہی ہوگی کہ یہ military court کی طرف trial نہ جائے نہ جائے اگر اس کے باب اگر فیض نے جنرل فیض نے کوئی ایسے evidence دیا یا بات ڈالی اس وقت کے پرائمیسر عمران خان پہ تب بھی military court میں trial نہیں preference نہیں ہوگی میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جنرل فیض کوئی بات ڈالنے سے گریز کریں گے بلکہ وہ جو اپنی command ہے اپنے دور کے جو ان کے آرمی چیف تھے جنرل باجوا یا ان کے جو کس بنیاد پہ گیا رہے ہیں دیکھیں جو commitment کی بنیاد پہ یا ان کی جو commitment آپس میں جس کا ذکر عمر چیما نے کیا یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ strategy ہے ان کی نہیں میرے خال میں ان کی strategy یہ ہے کیونکہ ان کی strategy یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ military اپنے commanders کو اور اپنے former chiefs کو وہ کبھی dock میں نہیں لاتی وہ کبھی embarrassed نہیں کرتی اور انہی کا یہ سب سے بڑا دفاع ہے کہ وہ ان کو استعمال کر کے خود مشکل سے نکلیں میرا نہیں خیال کہ جو charge ان کے اوپر لگایا گیا ہے یعنی کہ جو ایک housing society کا charge ہے اور دوسرا ہے retirement کے بعد political activity اس میں ارمی کبھان نہیں آئے گی اس میں نہیں آئے گی جو پہلے والے میں بھی لگانے کی کوشش کریں گے اور دوسرے والے میں بھی لگانے کی کوشش کریں گے میرا یہ خیال ہے کہ ان کی strategy یہی ہوگی کہ وہ اپنے جو seniors ہیں ان کا نام لے اور ان کا نام لے کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں عمر چیز میں یہ جو عزاز نے بات کی ایک تو اس پہ آپ اپنا view دیں کہ یہ مجھے تو logical بات لگ رہی ہے کہ ایسے ہوگا لیکن اگر ایسے ہوا تو پھر تو سیاسی طور پہ تو اس کا فائدہ ہوگا عمران خان کو دیکھیں ایک تو سیاسی طور پہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو top city والا case ہے یہ public consumption کے لیے چیک کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب پتا چلتا ہے کہ کوئی سیاسی case بنے ہیں اور وہ بندہ اس میں ہیرو بن جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک criminal activity میں involved تھا جو کہ تھا ہاں تو وہ ایک جو ہے نا ایک public space میں sell کرنا وہ relatively easy ہوتا ہے ایک تو وہ ہے انہیں کہ دو چیزیں اس کو case کے طور پہ adjust کیا لیکن جو وجہ بنی ہیں وہ ان کی جو غیر نصابی سرگرمی ہے نا جو basically retirement کے بعد کی جو وہ تنظیم سازی کر رہے تھے basically ان پر جو زیادہ issue ہے وہ بنے اچھا اس کا ہم as a outsider تو ہم سہویتے ہیں نا ہمارا یہ خیال ہے کہ اس آپ کا حصہ ہونا چاہیے اب اگر آپ جو ہے اس system کا حصہ ہوں تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے consequences گئے ہیں اس کے consequences یہ ہیں کہ پہلے کبھی ہمارا کوئی DGI جو ہے اس کا بھی اس کا trial نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ کل جو مجودہ کی عادت ہے یہ چلی جاتی ہے تو پھر ان کے لوگ جو ہیں وہ کوئی اگر کوئی اور آجے گا تو جو ایک political side پر معاملہ چل رہا ہے وہ ادھر بھی لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ فوج نے بھی realize کیا ہو کہ ان کی سیاست میں جو مداخلت ہیں اس کے بہت برے اثرات نکلیں باکستان پر اور اس کو course correction ہونی چاہیے اس کا counter argument یہ ہے کہ کل ان پر بھی یہ الزام آ سکتا ہے یہ آپ بھی سیاست میں مداخلت کر رہے تھے course correction کیسے ہو اگر یہ دیکھیں میں ایک آپ کو example دیتا ہوں کسی شخص نے مجھے کہا کہ اگر کوئی اداراتی فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی بات پہ اس پہ تو کسی کو کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی اگر individually کسی نے کچھ کیا ہے کوئی plan کیا ہے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سدا ہو جائے گی کسی نے کسی وقت ہو سکتی ہے possibility ہے تو اگر ادارہ جاتی سطح پہ یہ فیصلہ ہوگا کے course correction ضروری ہے پھر یعنی course correction ضروری ہے لیکن جو ابھی قیادت کر رہی ہے مجودہ قیادت کی جو بھی policy ہے تو جو آنے والا ہے اس کو بھی تو اس میں کئی اتراز نظر آ سکتے ہیں وہ اس کو اپنے context میں دیکھے گا یہ تو ہم بات کر رہے ہیں یہ اگر کوئی PTI والا کوئی اس سے وہ تو پھر آنے والا ہے وہ تو ہم کسی بھی کچھ بھی کائٹ فلینگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی نظر میں یہ بھی important ہوگا کہ یہ کہیں آگے president ہی نہ بنجے کہ یہ کوئی آگے کوئی tradition ہی نہ یہ بھی ایک نیٹ tradition نہ آجے کہ جو آنے والی قیادت ہے وہ پچھلی قیادت ہے اس کا trial شروع کر دے عزاز تو اس کو میرا حیل ہے کہ یہ زیادہ تر جو PTA specific activities retirement کے بعد ہیں ان پر focus ہاں ٹھیک ہے وہ کسی پر بھی فوکس ہو لیکن یہ عزاز آپ کے خیال میں اس جو development ہوئی ہے جنرل فیض والی اس کے سیاسی اور عدالتی اثرات کیوں گے عدالتی اثرات پر میں زیادہ آپ کا میرے حال میں یہ کیس بڑا decisive ہوگا جنرل فیض کے معاملے میں former judges کو لانے کی ضرور کوشش کی جائے گی کیونکہ جو ساکم نصار تھے وہ ان کے بارے میں ایک رپورٹ فرنش ہوئی تھی پرائم نسٹر کو مجھے اتفاق سے وہ رپورٹ پڑھنے کا اتفاق ہوا اور یہ یہ بھی کی بات نہیں ہے میں آپ کو چھ آٹھ مہینے دس مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں تقریبا سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں اور اس رپورٹ میں ساکم نصار جو ہے وہ جو لاہور آئی کورٹ کے جو چیف جسس تھے امیر بھٹی ان کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے اس کو کورٹ کیا گیا تھا یہ ٹیلی فون نے کیا ویڈس ایپ مجھے پتا نہیں لیکن وہ گفتگو کورٹ کی گئی ہے کچھ محفلوں میں گفتگو کورٹ کی گئی ہوئی تھی جو پرائم نسٹر کو رپورٹ پیش ہوئی تھی جو میں نے پڑھی ہے وہ تو جس میں وہ ان کو مختلف اداعات دے رہے ہیں پھر ساکم نصار صاحب کی اسی طرح کے جو رابطے تھے جسسس سابق جج اجازو لحسن صاحب سے ان سے ان کے جو بات چیت ہوتی رہی ہے پرائم نسٹر کو یہ تقریباً ایک سال پہلے یہ رپورٹس دی جاتی رہی ہے اور ظاہر ہے ساکم نصار صاحب کی بڑی کلوز لائزان تھی فیض امید صاحب سے فیض امید یہاں پر ان کا بڑا قلیدی کردار تھا جب ساکم نصار جو ہے وہ چیف جسسس تھے اور متعدد بار ساکم نصار سے فیض امید صاحب ملے بھی تھے فیض بھی حاصل کرتے رہے ہیں جی وہ نصار ہوتے تھے تو بہت شکریہ ازاز سید ہم سے بات کرنے کا عمر سیمہ آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ نے نوٹ کیا کتنی سہر حاصل گفتک ہوئی ہے بہت خبریں بھی ہیں اس میں اور اچھا تحضیح بھی ہے اس لئے دونوں مہمانوں کا شکریہ اور ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہوت ایشو خان صاحب نے کہا ہے کرپشن کے نام پہ جماعت بنائی اور کہا ہے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کیونکہ کرپشن کے الزامات لے کر عوام میں نہ جائیں کمیٹی میں حل کر بریک کے بعد پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید ہوت ایشو آج کا ہمارا ہے کہ کرپشن کا معاملہ ہے عوام میں نہ لے کر جائیں یہ فرمایا ہے پی ٹی آئی چیئرمن بانی چیئرمن عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو کی انہوں نے ریالہ جل سے اور انہوں نے ساتھ کچھ ریمارکس بھی دیئے ہیں اپنے نئے ریفرنسز کے بارے میں جو بنائے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے ریمارکس دے کہ واضح پیغام دیا ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اپیل بھی کیے اور کہا ہے کہ آپ ملک کو نقصان کی طرف لے کر جا رہے ہیں جنرل فیض کی گرفتاری پر بلکل نہیں ڈر رہا اگر ڈرتا تو جوڈیشنل کمیشن کی بات نہ کرتا اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس کسی فون کی سہولت نہیں ہے جیل میں جیمارکس لگے ہوئے ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ آج ان کی شیرفزل مروت صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جن کو پیٹائی سے نکال دیا گیا تھا شکوے شکایت ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو شیرفزل صاحب ہیں وہ ایک جلسہ بھی کریں گے کچھ دنوں تک ہمیں جوائن کے شاہین صاحب نے جو سینر رہنمہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے شیرف صاحب السلام علیکم جیوالگسام بہت اہم مسئلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آغاز اور ساری سٹرگل جو ہے ان کی اس بات پر ہے کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے کیپی میں کرپشن پہ ایک کمیٹی بنایا کی خان صاحب کی ہدایت پہ اس کے سربراہ شکیل خان سبائی وزیر تھے اب کمیٹی بھی فارق کردی شکیل خان کو بھی نکال دیا گیا کابینہ سے اور وہ مصافی ہو گئے اس کے بعد اب خان صاحب نے پیغام یہ بھیجا ہے کہ آپ کرپشن کا معاملہ عوام میں لے کر نہ جائیں اور الگ سے خفیہ طریقے سے کمیٹی خود ہی اس پہ فیصلہ کر لے آپ یہ سمجھتے ہیں یہ مناسب تجویز ہے خان صاحب کی دیکھیں یہ نہیں کہا کہ کرپشن کا معاملہ پبلک میں نہ لے کر جائیں مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر دیکھیں میں گزارش کروں پارٹی کے اندر کا ایشو ہے آپ ایک پارٹی کا لیڈر دوسرے پارٹی کا لیڈر پہ اعتراض لگا رہا ہے یا کوئی ابجیکشن کر رہا ہے اس مسئلے کو بیٹھ کے پہلے حکومت کا پارٹی کا نہیں ہے حکومت عوام کا پیسہ ہے میڈیا میں آنے سے پہلے دیکھیں نا نہیں عوام کا پیسہ ضرور ہے عوام کے سامنے کوئی کرپشن کا کوئی کیس وہ سامنے تو نہیں آیا کہ کس نے پیسے کھا گیا ہے یہ بیزر میں ہو گیا یہ ہو گیا ہے ایک شخص نے یہی کہا ہے ایک شخص نے الزام لگایا ہے یہی کہا ہے شریل خان ہے اس کی تحقیقات ہونی ہے دیکھیں نا اس کی تحقیقات ہونی ہے جی تو کمیٹی کمیٹی اس کا ہیڈ خان صاحب نے ان کو بنایا برگیڈیر خان صاحب نے ان کو بنایا نہیں ایک ایشو تھا جس پہ ان کے ذمہ لگایا گیا وہاں اس کرپشن کے معاملات کے حوالے سے یا وہاں گورنرز کے جو بھی ایشوز ہیں اس کی کمیٹی کے انچارج ہیں برگیڈیر ریٹائر مصدق صاحب جو کہ ایک ڈیڈلی آنسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں اور وہ اس کے سربراہی کر رہے ہیں لیکن اگر پارٹی کے اندر کسی کا بھی دو اشخاص کے درمیان اختلاف ہو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کو پبلش نہ کیا جائے ہاں جس کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہوگی جس کے خلاف ایویڈنس آ جائے گی ایک بندے کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے مس انڈیسٹینگ ہو سکتی ہے وہ جب فائنلی کنکلوین پہ کسی جگہ پہ پہنچے گے وہ خان صاحب نے پھر فیسرہ کرنا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آنسٹی یا اس حوالے سے خان صاحب کے ساتھ وہ جڑی ہوئی چیز ہے کہ انہیں ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے اور جو ٹرانسپیرنسی نہیں رکھے گا خواہ وہ کوئی بھی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو خان صاحب نے پہلے بھی فیسرہ کی ہے ان کے خلاف آج بھی کریں گے اس لیے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہاں انٹرنل جو ایشیوز ہیں ان کے حوالے سے انہیں کہا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام درازی کرنے کی بجائے آپ کمیٹی کے پاس سارا اپنا ریکار جمع کرائیں اور وہ فائنلی ڈیسائیڈ کریں گے عمران خان صاحب that is the thing نیرے خالے کو اس کو اس کنٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی ہے اچھا چلیں آپ کی بات سمجھ رہے ہیں آگے چلتے ہیں یہ بتائی گیا کہ خان صاحب نے کہ میں خان صاحب نے تو جو کہا ہے وہ بات میں بات کرتے ہیں جنرل فیض کی جو گرفتاری ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں اس پہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی اے پہ الزامات آ رہے ہیں جنرل فیض کے حوالے سے وہ درست تھے جنرل فیض کو درست گرفتار کیا گیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرنل ایشو ہے فوج کا دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتصاب کا آغاز ہوا ہے اچھی بات ہے ہم نے تو اس کو برا نہیں کہا لیکن اگر آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں تو احتساب سیلیکٹیو جسٹس سسٹم نہ کریں جس ایشو کے اوپر آج سے دو دار سترہ میں یہ واقعہ ہوا تھا سب کو پتا تھا کہ کون اس کے پیچھے تھا محیز کو پکڑنے میں اور کون اس کے معاملات ہیں یہ اس وقت جلدی ہے اس کا احتساب کا پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی اکٹ کی خلاف ورزی وہ تو دو سال پرانی بات ہے دیکھیں دو چیزیں جو اصل چیز ہے وہ اصل چیز ہے دیکھیں ایک تو ہے کہ ایک جنرل بات کی گئی ہے ایک ہے وہ اصل چیز جس کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں وہ ہے ٹاپ سٹی کا معاملہ وہ تو آلیڈی انہوں نے کاجیت پر ایک کیس ہے نا کریمینل ہے اب دوسری بات جو ایک ویک قسم کی دیکھیں نا ایک ویک قسم کی کاجی پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے کوئی ایکشنز ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی بھی آرمی ایک کی خلاف ارزی کوئی بھی ایکشن وہ بطور سیویلین ان کا معاملہ آتا ہے that does not come under the definition of a ایک یونیفارم پرسن آپ کو یاد ہوگا کچھ بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن دو بات ہے ایک ہے جان آپ شاہست نہیں کر سکتے آپ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے دیکھیں آپ ایک ہے کہ آپ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے اس میں کوئی شک نہیں اگر کسی نے کی ہے تو وہ بطور سیویلین کی ہے not because of ایک آرمی پرسنیل کی ہے ایک بات آپ کو بتا دوں دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ جو چیزیں یہ تو اب ہمارے پاس تو کوئی ایوڈنس نہیں ہے نا ایک کہا گیا ہے کہ کی ہے اب جو بھی کیا ہے دیکھیں ایک بات آپ کو بتا ہوں کچھ ہے جو اصل خرابی ہے مجھے بتائیں باجوازہب نے کہا ہے ہم نے سیاست سے ہم دسپردار ہو گئے ہیں کیا وہ دسپردار ہو گئے تھے اچھا اس کو چھوڑ دیں ہم اس کے پیچھے آگے جلیں آپ مجھے بتا دیں کچھ ہے ایڈویٹیڈ فیکٹس ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آفٹر ریٹائرمنٹ تو آپ کے پاس آثورٹی اور اختیاری نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ کرنا یا نہیں کرنا آپ تو خالی باتیں کر سکتے ہیں جو آپ کے یونی فارم پرسن میں بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ میسیوز آف آثورٹی کرتے ہیں وہ ہے سب سے بڑا جرم مجھے بتا دیں کہ جو خاجہ اصف نے ایڈمیٹ کیا ہے ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ اس نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ہمیں کیا کہا کہ جی آپ یہ پہلے حکومت لے لو پنجاب اس کے بعد آف ایڈل گورومت لے لو یہ تو تین اشخاص اچھا پوائنٹ آپ کا اس کو تو سب سے اوپر آپ اس کے اوپر انکوئری کرو باقی تو آپ کے الزامات ہیں اس کے لیے تو ابھی انکوئری ہونی ہے انکوئری تو جب ہوگی جب کوئی الزام کسی کے اوپر آئے گا ہم اس کا جواب اس وقت دیں گے آج تو صرف پریزمشن ہے آج جو ایڈویٹڈ فیکٹس ہیں اس کے اوپر تو آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی باجوہ صاحب کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا آپ اگر اس کو یہ ٹھیک ہے ایک ہے ایڈویٹڈ اس زمانے کا وہ ایڈویٹ کرنے والا تھا وہ پالیسیس آتھارٹی تھی کمانڈر انچیف تھے اب یہ تو دیکھنا پڑے گا شویف صاحب یہ بات درست ہے آپ کی کہ وہ حکمات یا تو آرمی چیف سے لیتے تھے یا پرائم میسٹر سے لیتے تھے تو ویسے تو نہیں کر سکتے تو یہ پرائم میسٹر کو بھی اس کیس میں پھر انوالف کرنا چاہیے اس وقت کے پرائم میسٹر کو اور آرمی چیف کو میں آپ سے متفق ہوں یہ بتائے گا کہ جسٹس ساکر بن نصار کی ملک سے باہر اچانک چلے گئے ہیں جنرل فیض کی گرفتاری کے ساتھ ہی دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس میں ساکر بن نصار صاحب کا کوئی رول ہو سکتا ہے یا کسی بھی حوالے سے یا ان کا کوئی چیز ہے وہ ایک انڈیپیننٹ پرسن ہے ان کو دو سال سے زیادہ عرصہ بھی ہو چکا ہے وہ ایک چیف جسٹس رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس گرفتاری کے ساتھ ساکر بن نصار کا کوئی بھی عمل دخل یا اس کا کوئی تعلق خواستہ بنتا ہے I don't think so اچھا کیونکہ جو دو ایشوز ہیں نا ایک ہے ٹاپ سیٹی کا ایک ہے پوست ریٹارمنٹ ایشو کا دو جو چیزیں پریس کانفرس کے در یہ آئی ہیں اس میں ساکر بن نصار کا تو کوئی دور دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ارسپیکٹیو انہیں اس طرح انہیں اس طرح جانا نہیں چاہیے وہاں انہیں بہت جنم لے لیا اچھا آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائے گا کہ ابھی کچھ دنوں میں ایک جلسہ پی ٹی کر رہے ہیں بلکہ شیر افضل مروت کر رہے ہیں تو میرا question یہ ہے کہ ایسی کیا چیز خاص شیر افضل مروت میں جو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بہت کامیاب جلسہ کر سکوں گا لیکن آپ سب جو قیادت باہر تھی پی ٹی کی وہ نہیں کر پائی وہ کام جو شیر افضل مروت کر پائیں گے ایسا کون سا کام ہے وہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اپنی طرف سے وہ جو کہنا چاہے وہ کہہ دے گا ہم بائیس تاریخ جلسہ انشاءاللہ اس آمباد میں کر رہے ہیں بھرپور جلسہ ہوگا اور آپ کو اس کا نظر آئے گا سب آبی میں ہم نے جلسہ کیا آپ نے دیکھا ہے کتنا بڑا جلسہ تھا شیر افضل مروت کریں گے نہیں نہیں ہماری پوری تحریک تحفظ آئین پاکستان لیڈ کرے گا اور اس میں عمر ایوب صاحب میں ہوں اس میں گوھر صاحب ہیں ہم سارے ہم لیڈ کر رہے ہیں اس کا شیر افضل سے کوئی تعلق خواستہ نہیں ہے لیکن شیر افضل نے آج بیان دیا ہے خان صاحب سے ملنے کے بعد کہ خان صاحب نے کہا کہ جو کچھ تم جس طریقے سے کرنا چاہتے ہو وہ کرو تم میں پورا اختیار ہے میں اب خان صاحب سے پوچھوں گا بھی نہیں اپنی طرف سے جو کہنا چاہے تو وہ دیکھیں جو بھی ہمارا بندہ جا کر مل کے آیا ہے اس کے کہنے سے اوپر تو اب دار ایک اوپن کورٹ پروسیڈنگز میں وہ گیا ہے وہ مل کے آیا ہے تو جو بھی وہ کہنا چاہے وہ آ کر کے باہر کہہ دے تو وہ کرے نا وہ ایک پارٹی میمبر ہے اگر پارٹی میمبر کے طور پر ابھی تک وہ ٹرمینیٹیڈ ہے اس کا بدراؤ نہیں ہوا میمبرشپ اس کی سسپینڈڈ ہے لیکن یہ زیمین ہے فرم دی پی ٹی آئی وہ جو پارٹی کے لیے اچھا کام کرنا چاہتا ہے کرے ہم نے تو اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ آ کر کے اپنی پارٹی ریڈرشپ کے خلاف بولے وہ آ کر کے ایسی فیصلے کرے ایسے غلط بیانی سے کام لے کہ سعودی عرب ریجیم چینج آپریشنل میں ملویس ہے اور اس طرح کی باتیں کرے گا تو پھر خان صاحب نے ان کو اس لیے ٹرمنیٹ کیا تھا نا اب اگر وہ توبہ طائب ہو گیا ہے معافی مانگ لیا ہے تو اچھی بات ہے آئے پارٹی کے اندر رہے اور اچھے کام کرے ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن پارٹی کو تفریق میں نہ پیدا کرے تقسیم پیدا نہ کرے that is the thing جو اس کے اوپر الزام تھا بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے انہوں نے معافی بھی مانگی ہے تو کیا آپ لوگوں نے ان کو معاف کر دیا یہ پارٹی فیسرہ کرے گی ابھی تک تو ازار پارٹی کی کور کمیٹی یا پلیٹکل کمیٹی وہ فیسرے کریں گے باقی آگے کیا ہوتا ہے لیکن for the time being اس نے معافی مانگ لی ہے اور باقی جو بھی فیسرے ہیں وہ ہماری ایک ازار جمہوری طریقہ کار کے مطابق فیسرے ہوگا ٹھیک بہت شکریہ شعب شاہین سے کرنے کا اور شیر عطل مروت نے معافی تو مانگ لی پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جو بھی انہوں نے زبان استعمال کی تھی اور جو الزامات لگایا تھے لیکن ان کو معاف کرنے کا فیصلہ شعب شاہین صاحب کے مطابق انڈویجوال ہی نہیں ہوگا پارٹی کی کور کمیٹی میں یہ معاملہ جائے گا اور وہاں دیکھا جائے گا کہ ان کی معافی میں کتنی صداقت اور کتنی کتنا خلوص ہے بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایڈیٹوریل اور ایڈیٹوریل ہمارا ہے آج بارش کے اس پانی پہ جو نہ صرف شہروں کو تباہ کر رہا ہے بلکہ وہ پھر نالوں سے ہوتا ہوا دریاؤں میں جا کے گرتا ہے اور سلاب لے کے آتا ہے جس سے بلینز آف ڈالرز کا پاکستان کو نقصان ہو رہا اور سینکروں لوگ مر رہے ہیں اس کا بہت سادہ سا حل ہے کیا ہے بریک کے بعد اور آج کا ایڈیٹوریل ہمارا ہے اربن فلڈنگ کے بارے میں بارشے ہو رہی ہے پورے ملک میں سندھ میں آج بہت زیادہ بارش ہوئی ہے بلوچستان میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے پنجاب کے علاقوں میں کیپی میں اور اسلامباد پنڈی کشمیر میں گلت بلتستان میں تمام ملک میں اس وقت مونسن سیزن جاری ہے اور شدید بارشوں سے جو سلاب آتے ہیں دریاؤں میں اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوتا ہے تیس بلین ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان کو جب دوہزار تیس پہ دوہزار بائیس پہ سلاب آیا اور ایک ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں پانچویں نمبر پر ہے جو موسمیاتی تبدیلوں کی وجہ سے شدید متاثر ہوتے ہیں اور اس کے باوجود کہ پاکستان کا کاربن پرنٹ جو ہے وہ بہت کم ہے مطلب پاکستان کا جو جو حصہ ہے موسم کو خراب کرنے میں وہ بہت کم ہے ترقی آفتہ ممالی سے لیکن ہمارے ہاں نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سلاب آتا ہے اور اس کا پانی ہم سنبھال نہیں سکتے دیکھیں جو اس میں اس کی ایک بڑا آسان سا حل ہے خاص طور پر اربن فلیڈنگ کی کنٹرول کرنے کا کیونکہ اربن فلیڈنگ جو ہوتی ہے اس میں نہ صرف شہروں میں تباہی ہو جاتی ہے بلکہ جو ایکسٹر پانی ہوتا ہے وہ گٹر میں یا سویچ کے سیوریڈ سسٹر میں داخل ہو کے اس کو نقصان بنچاتا ہے اور وہاں سے نالوں میں جاتا ہے نالوں سے دریاؤں میں جاتا ہے جس سے دریاؤں میں سلاب مزید بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ پورے ملک پہ پھیل جاتا ہے جس سے اتنی تباہی ہوتی ہے تو اس اربن فلیڈنگ سے بچنے کے لیے ایک بہت آسان اور موثر حل ہے برساتی کوئیں اگر حکومتیں صوبائی حکومتیں خاص طور پر اور وہاں کی حکومت بھی کوئی ایسا پروجیکٹ لا سکے جس میں برساتی کوئیں بنا دی جائیں یہ بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن وفر پانی اگر ان کوئوں کے ذریعے زمین کو واپس لوٹا دیں تو نہ صرف اربن فلیڈنگ کا خطرہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے بلکہ ہم بارش کا صاف ترین پانی جو گٹروں میں بہا دیتے ہیں اور پھر موٹریں چلا چلا کر اور ٹینکیں بھر رہے ہوتے ہیں اس پانی کی وجہ سے جو وارٹر ٹیبل وارٹر ٹیبل نیچے چلا جاتا ہے گراؤنڈ لیول جو وارٹر ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے تو ان برساتی کیوں کی وجہ سے وہ وارٹر ٹیبل جو ہے پانی کا انڈرگراؤنڈ زیر زمین جو پانی ہے اس کی سطح اس حد تک رہتی ہے کہ آپ کو اچھا ساف پانی موٹروں کے ذریعے ٹیو ویلز کے ذریعے مل سکتا ہے اور یہ بڑا آسان سی سائنس ہے کہ یہ برساتی کیوں ہوں یا جیسے ریچارج ویل کہتے ہیں انٹے فلٹر کی طرح کام کرتا ہے اور بارش کے پانی کو یہ چوس کر زیر زمین پانی سے ملا دیتا ہے اور وہ بھی سٹوریس ٹینک سے انتہائی کم لاغت پر تو یہ اس پانی کی کوالٹی بھی بہت بہتر ہوتی ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ سبائی حکومتوں کو اس پہ زور دینا چاہیے اس پہ کام کرنا چاہیے سستہ پروجیکٹ ہے جس کے فائد بے تہاشا ہیں لاہور میں شاید کچھ جگہوں پہ ہوا بھی ہے اور راول پنڈی میں بھی اور اس کا فائدہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ابھی جو ریسرچ کیا ہے چھوٹی سی اس کے مطابق جو گراؤنڈ وارٹر لیول ہے ٹیوول لگتے ہیں زرائی زمینوں میں زرائی زمینوں کو پانی دینے کے لیے ٹیوول لگانا پڑتا ہے تو اور شہروں میں بھی ہر گھر میں موٹر لگی ہوتی ہیں زمین سے پانی نکالنے کی تو وہ پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے تو کراچی میں اس وقت جو پانی کی زرائی زمین پانی کی سطح ہے وہ دو سو پچاس فٹ تک گہرائی میں ہے لاہور میں یہ ستر فیٹ تک ہے فیصل آباد میں ساٹھ فیٹ تک ہے اسلام آباد میں چالیس فیٹ تک ہے اور ہیدر آباد سندھ میں یہ تیس فیٹ تک ہے اور اگر یہ برساتی کوئیں بنا دیا جائیں تو نہ صرف ٹیوول سے پانی نکالنے کا مسئلہ لو جائے گا بلکہ گھروں میں جو موٹریں لگی ہیں وہ بھی بہتر پانی جلدی کم گہرائی سے آپ کو میسر ہوگا اور آربن فلیڈنگ کا خطرہ بھی اس سے کانٹر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں گوڑنائٹ